السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں سب اور الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو شادہ کی مارننگ ضرور دکھاؤں گی اور یہ ویڈیو وہیں سے سٹارٹ کیا ہے جہاں سے اینڈ کی تھی اور یہ مارننگ ہے اور ہم جس ہوتل میں رکے تھے یہ اس کے سامنے کا ویو ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہا تھا صبح کے وقت کیونکہ رات میں تو بہت زیادہ اندیرہ تھا اور کچھ بھی پتا نہیں چل رہا تھا اور پانی کی صرف آواز سنائی دی رہی تھی لیکن پانی کہاں تھا یہ صبح جا کے پتا چلا بس مارننگ میں ساڑھ ساتھ آٹھ وچے تک اٹھنے کے بعد ہم فریش ہو گئے تھے اس کے بعد بس ہم ناشتہ کریں گے اور ناشتہ یہاں پر چنے پراتھا اور آملیٹ ملا تھا ساتھ چائے تھی جو کہ میں نے دھوپ میں بیٹ کی انجوائی کی تھی اور اسلام علیکم بولو کیا نام ہے آپ کا مومینہ اور آپ کا ماریا اور بھائی کا اور اس کا کہاں رہتے ہو ریڈ بھائے گھر بے اور جاتے کیسے ہو درنی لگتا درنی لگتا یہ بھی چلا جاتا ہے واہ مزا آتا ہے یہاں رہنے کا مزا آتا ہے یہاں رہنے کا سردی لگتی ہے لگتی ہے سردی ہوتل کے نیچے کچھ بچے مل گئے تھے تو بس میں نے اسے تھوڑا سی بات کر لی اس کے بعد یہ جیپس ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اور ہم جو ہے وہ نکلنے کے لیے تیار ہیں یہ میں آپ کو اندر سے دکھا رہی ہوں کیونکہ ان کی جیپ بہت فینسی ہوتی ہیں اور یہ راستہ ہم نے شروع کر دیا ہے تو آوت کی طرف یہ ایک واتر فال آیا تھا جہاں ہم تھوڑے دید کے لیے رکے تھے اور اس یوزیل اس کا پانی بھی بہت تھنڈا تھا بہت مزے کا تھا اور یہاں میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں ابھی سلاب کی جو صورتحال چل رہی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر رہنے والوں لوگوں کی جیسے سوات ہے یا کشمیر ہے یا جو بھی اس ٹائب کی جگہوں پر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور سلاب میں جتنے بھی لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں یا کاروبار تباہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحم فرمائے اور یہ ہماری خوبصورت جگہیں ایسے ہی خوبصورت رہیں اور تاکہ ہم جائیں اور انجوائی کر سکیں یہی دعا ہے میرے اور یہ ایک اور پائنٹ تھا جہاں پر جیپس رکین تھی کچھ لوگوں کو واشروم یوز کرنا تھا کچھ لوگوں کو کچھ کھانا پینا تھا بہت ہم نے ان دونوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کرنا تھا اس لئے ہم نے ادگیت کی جگہ کو ایکسپلور کیا اور ہر طرف آپ کو خوبصورتی ہی خوبصورتی ملے گی فائنلی پھر ہم توبت پہنچ گئے تھے اور توبت ایک گاؤں ٹائپ ایڈیا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے اس طرح کے ہی لگڑی کے مکان بنے ہوئے ہیں دکانے بنے ہوئے ہیں لیکن خوبصورتی انتہا کی ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑا سا توبت دکھا دیتی ہوں باقی ہم دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ ایک بہت لمبا ٹریک تھا جس کو ہم چلتے ہی گئے چلتے ہی گئے اور چلتے ہی گئے اور اس ٹائپ کی یہاں پہ یہ ریکھیں ہوتلز بنے ہوئے ہیں اور ان میں واش رومز وغیرہ بھی تھے جو لوگوں نے یوز کیے تھے ہم نے بھی یہاں پہنچ کر تو ہاتھ مود ہو ہی لیا تھا کیونکہ چار پانچ گھنٹے سے جیپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد بس پر یہ ہم آپ کو جگہ دکھا رہے ہیں اور یہ میں چلتی ہی جا رہی ہوں اور میرے ہزبنٹ جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں پیچھے سے اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں یہی سے کنٹینیو کروں گی توبت آپ کو پورا جو ہے وہ جتنا ہم ویڈیو میں اس کو کیچ کر سکے ہیں اس کو سیف کر سکے ہیں اس کی خوبصورتی کو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور یہ اس ٹریک میں چلتی ہو جا رہی ہوں یہی ٹریک بہت لمبا ہے اور یہ ٹریک وہاں تک جاتا ہے جہاں سے آگے انڈین کشمیر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے بس پھر اسی ٹریک کو ہم چلتے ہوئے جائیں گے لیکن اس ٹریک کے بیچ میں مجھے ایک دکان مل گئی تھی جہاں سے بہت چیئے پکوڑوں کی وجوہ آئی تھی تو بس میں تو بیٹ کی تھی انجوائے کرنے کے لئے آگے کی ویڈیو میں یہیں سے آپ کو دکھاؤں گی اور میری دعا ہے زیلاب میں متاثر لوگوں کے لئے بھی اور آپ ان کے لئے دعا کیجئے گا ہمیں بھی دعا میں یادہ کیگا اپنا بہت سارا خیال رکھیگا